امیر خان امیتہ بچنگ کی فلم تھکس آف اندوستان کو ریلیز ہوئے اب ساتوہ دن چل رہا ہے ہم آپ کو اس کے چھٹے دن کے کلیکشن کے ریپورٹ دینے جا رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دے فلم نے پہلے تین دن میں ایک سو ایک کروڑ کی کمائی کی تھی جو کہ فلم کے حساب سے کافی کم آگتا رہا خراب ریویوز کے قرارن فلم کو درشکوں کی مار جھلنی پڑی اور نتیجہ فلم کی کمائی میں اب دھماک کے دار گرہوٹ دیکھنے کو ملی ہے پہلے تین دن میں سو کروڑ کا کلب حاصل کرنے والی فلم تھکس آف اندوستان اس بار بڑی بڑی فلموں سے پیچھے رہ گئی چاہے وہ ریستری ہو یا سنجیو فلم نے اپنے چوتھے اور پانچوے دن کرمت سولہ اور پانچ کروڑ کی کمائی کرتے ہوئے ایک سو ستائیس کروڑ کی کمائی کر لی تھی پہلے پانچ دنوں میں منگلوار کے دن بھی فلم کو درشکوں کی مار جھلنی پڑی اور فلم کی کمائی میں ماتری چار کروڑ کا ہی اجافہ ہوا فلم نے پہلے چھے دن میں کر لیے تھے ٹوٹل ایک سو اکتیس کروڑ کا کلیکشن دوستو آج بدوار ہے اور ساتوہ دن ہے فلم کو آج کے دن بھی درشکوں کی مار فلم کو جھلنی پڑ رہی ہے اور آج کے دن بھی فلم کا کلیکشن ماتری تین سے چار کروڑ آکا جا رہا ہے تک سفندوستان کا لائف ٹائم کلیکشن بھارت میں ایک سو پچاس کروڑ کے اندر ہی سیمٹ سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دے فلم کا بجٹ دھائیس سو کروڑ روپے ہے ایسے میں فلم کو ورلڈ وائیڈ ہی پروز کرنا ہوگا امیر خان کی نظر چائنہ میں ریلیس کر کے فلم کی بجٹ کو نکال لے کی ہوگی کیونکہ ویسے تو فلم کو گھاٹے کا سودا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے امیتہ بچن فلم میں لیڈ ایکٹر کے طور پر دکھائی دے رہے ہیں جبکہ فتیمہ سانا شیک مکھے ادھاکارہ کے روپ میں کٹرنا کیف کا کردار دکھ مہج کیول ڈانس کے لیے ہی رکھا گیا ہے امیر خان کے فرنگی ملہ کے کردار کو درشکوں نے بلکل بھی پسند نہیں کیا کل ملا کے دوستو سات دن کے انترگت فلم کا کلیکشن جیادہ نہیں ہونے والا اور فلم 135 کروڑ ہی کمانے والی ہے تو دوستو یہ تھا ٹھکس آف ہندوستان کا پہلے سات دن کے کلیکشن کی جان کری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو اور بھی خبر جاننے کے لیے